موزا فتح پور کے درجن و بستیاں صاف پانی جیسی نیمت سے محروم مکین کڑوا پانی پینے پر مجبور کڑوا پانی پینے سے جانور بیمار زمینے بنجر ہونے لگیں عوامی نوائندوں کا وعدہ آج تک وفا نہ ہو سکا مکین شکوا کنہ آلہ حکام سنوٹس نے نکام مطالب کرونا وائرس سے امواس کا سلسلہ تھم نہ سکا مزید چارم واس ملتان میں دو میاوالی اور سرگودہ میں ایک ایک مریض جانبہ حق سرگودہ میں ستاون افراد کرونا وائرس کا شکار ملتان رحیم جار خان اور مظفرگر میں نونوں مریضوں میں کرونا کی تصدیق دیجی خان میں سات اور میاوالی میں تین افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آگیا جنوبی پنجاب کے باسیوں کو بجلی کی بندے سے ملے گا چھٹکارا ملتان بھر میں میپ کو سسٹم کی اپگریڈیشن کا سلسلہ جاری ریجن بھر میں پانچ سو پچاس ٹرانس فارمرز اپگریڈ کر دی گئے منصوبوں کی تکمیل پر سولہ کروڑ تیرانمی لاکھ روپے لاغت آئی ملتان اور رحیم جار خان میں ایک سو اکاسی مظفرگر میں اٹھاون ویہاری میں باون بہاولپور میں چھبیس نجی خان میں پچیس ٹرانس فارمرز اپگریڈ کر دی گئے رحیم جار خان میں غریبوں کی خوراق دال بھی پہنچ سے باہر ایک ہی دن میں دالوں کی قیمت میں بیس روپے فکلو اضافہ دال چنہ، دال مصور، دال ماش، دال مونگ، سفید اور کالے چنے سب مہنگے ہو گئے دال ماش دو سو بیس، دال چنہ اکسو پچاس اور دال مصور اکسو اٹھالیس روپے فکلو میں فروب کنے لگی مصدور کی تنخواہ پچاس ہزار اور پنشن پندرہ ہزار روپے کی جائے ملتان میں صدر نیشنل لیبر فیڈریشن شمس الرحمان کا مطالبہ کہتی ہے سرمایہ دار، جاگیر دار مصور کو اس کا حق نہیں لینے دیتے ستر سال سے مصور کی حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے مصور کچھ حال ہوگا تو ملک کا پہیا چلے گا ملتان میں پی ایچے حکام کے غفلت اور لاپرواہی کاسم باغ پار کی حالت ناگفتہ پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار جھولے شہریوں کا مو چڑھانے لگے جھولے فال ہوئے نہ ہی بطور سکریپ نیلام کیا جا سکا چھ سال سے بند جھولوں میں ٹاور راؤڈ، مینی ٹوین اور فلائی رائیڈ شامل ہے شجا باب میں انتظامیہ کے ادم دلچسپی سات لاکھ کی آبادی کے لیے ایمبلنس صرف ایک سیوال اسپتال میں کھڑی دو ایمبلنسز کھٹارا بننے لگیں شہریوں کا کہنا ہے کہ دونوں ایمبلنسز کو مرمت کر کے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے انتظامیہ نوٹس پلے خانے وال میں سیبرچ مسائل مکینوں کے لیے وبالے چان بن گئے عباس نگر اور جسونت نگر میں سیبر سسٹم ناکارا رہائشی آبادی میں گندہ پانی جبا ہو گیا سی ای او میوسیپل کمیٹی کی جلد مصہ حل کروانے کی شکین دہانی ادھر دنیا پور میں مین روڈ پر سیبر سسٹم درہم برہم مکین اور آکیر پریشان ہے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا چوہک سرور شہید میں منسپل انتظامیہ کی نہلی شجرکاری مہم بھی گرین بیلڈ پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکی گوٹر دو رنگپور روڈ پر بنائے کے گرین بیلڈ ختم منسپل انتظامیہ نے توجہ دی نہ ہی گھاس لگایا گرین بیلڈ پر گراسی پلات کی بجائے ریت نظر آنے لگی منسپل کمیٹی کا موقع دینے سے انکار سناوہ کے حلقہ پی پی دو سو اٹھٹر میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ایم پی نیاز حسین خان گشکوری نے نئے بننے والے مختلف کارپٹ روڈز کا افتتح کر دیا اڈا اکبر شاہ سے اڈا شیلر تک پانچ کلومیٹر سیم نالا بائی پاس سے پتی دایا چوکھا تک تین کلومیٹر بستی کوریا میں دو کلومیٹر کارپٹ روڈز کا افتتح کیا گیا زبانی معاہدے کے بنیاد پر سالسی فیصلے کو عدالتی حکم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ کا زبانی معاہدوں سے متعلق بڑا فیصلہ سالسی فیصلے کے لیے فریقین کے درمیان تحریری معاہدہ اور دیگر قانونی شرائط پر عمل ہونا لازم ہے جسٹس جواد حسن نے نظیر احمد سمی دیگر کے درخواست پر چودہ صفات کا تحریری فیصلہ جاری کیا چیف میپکو کے خالی عہدے پر تائیوناتی کا طریقہ کار قانون کے مطابق نہیں ہائی کورٹ ملتان بینچ میں چیف میپکو کی تائیوناتی کی عمل کو چیلنج کر دی گیا چیف میپکو کی تائیوناتی کی عمل کو روک دی گیا جسٹس عطر محمود نے میپکو منسٹری آف انرجی حکومت پاکستان سمیت متعلقہ حکام سے چوبیس فروری کو جواب طلب کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی کی اسلام آباد مارچ کی تیاری ڈیڈی خان میں پیپلز پارٹی کیا ہم پیٹھے دوینیل صدر میر آسف دستی کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم لانگ مارچ کے لیے پارٹی کی ہدایات پر تیاری کر رہی ہے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا چاہتے ہیں دیرہ غازی خان سے بھی بڑا کافلہ اسلام آباد روانہ ہوگا وزیر تعلیم کی غلط پالیسز نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا جامپور کا پیپ پارٹنر حکومت کی تعلیم دشن پالیسز سے نالا ہے پیپ سے الہا قتم کرنے کی دھمکی دیرہ لی کہا اگر مطالبات نہ مانے گئے تو 23 فروری کو دما دم مست کلندر ہوگا پیپ کے تہہ چلنے والے 7000 سکولز میں 32 لاکھ سے زائد بچوں کا مستقبل دہو پر لگ گیا ملتان میں پٹواری کلچر کا خاتمان نہ ہو سکا پٹوار خانوں میں رشوہ ستانی کا تلکلہ جاری مرتزا خادل پٹواری کی شہرت شہری سے رشتر لینے کی ویڈیو بارل ہو گئی ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے نوٹس دے لیا پٹواری مطل پیڈ ایکٹ کے تحت کاروائی کا حکم سات روز میں انکواری مکمل کرنے کی بھی ہدایت کر دی ڈیجی خان میں گندم بہران سرکاری افسران ہی اپنے محکمے کو چونہ لگانے لگے محکمہ فوڈ پر بڑی کرپشن کا الزام گندم سینٹر سے 1830 بوریاں چوری کی گئیں شہری کی درخواست فلٹ اپٹی کمیشنر کے انکواری مکمل ریپورٹ پیش محکمہ فوڈ کی جانب سے گندم کی لاکھ روپے کی چوری پکڑی گئی ذمہ داران افسران کے خلاف کاروائی کی جائے گی ڈیجی خان دازل کنال میں پانی کی بندش کے سان سڑکوں پر نکل آئے کمیشنر آفس کا واہر احتجاجی مظاہرہ کہتے ہیں پانی کی بندش سے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل لہا مظاہرین کا دازل کنال میں پانی چھوڑنے کا مطالبہ سی بیو ملتان محبوب رشید میاں نے متعدد تھانوں کے سہ چوز تبدیل کر دیئے انسپیکٹر عبرار حسین گجر سہ چو تھانا مخدوم رشید سب انسپیکٹر لیاکت علی سہ چو تھانا شارکنی عالم تائیونات سب انسپیکٹر شہزاد وطیف کو سہ چو تھانا پاک گیٹ لگا دیا گیا پنجاب ہائیوے پرٹالنگ پولیس ملتان میں ملازمین کا ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی سپی ہمانسی پرٹالنگ پولیس ملتان ویجن کی سرباہی میں ترقی دی گئی کاشف صدیق ساجد اباس عبدالستار محمد رزوان غفور دنویر منظور احمد صمیت دیگر ملازمین ترقی پانے والوں میں شامل خان اور آجنپور میں اکتیس سرکاری محکمے دس کروڑ اٹھامن لاکھ روپے کے نادہندہ کمیشنر ڈاکٹر شاہد احمد میپکو واجبات کے بصولی کے لیے متحرک میپکو کے نادہندگان سرکاری محکموں کا ہنگام اجلاس طلب کر لیا ڈیپٹی کمیشنر محمد علی اجاز ایسی میپکو آسف جان مروت ڈی سی ایم عبدالغفار ایکسین ممتاز صلنگی اور دیگر کے شرکر میپکو نادہندہ محکموں کے اتفاق رائے سے معاملات تیہ کرنے کی ہدایات مزفرگر شہر کے گنجان آباد علاقوں میں صفائی کی ناکہ صورتحال ڈاپٹی کمیشنر آنچر شویب ترین میوسیپل کارپوریشن پر برہن رات بارہ بجے تک شہر کو کلیر کرنے کا آلٹی میٹم دے دیا غفلت برتنے والے افسران کے خلاف سخت کاریوائی کا اندیا تمام افسران کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت بھی کر دی جنوبی پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف درائن سے زامیہ کے جہاد ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں اٹھانا کنال کمرشل اور رہاشی قبضہ باغذار بھاری مشنری کے ذریعے تمام دیواریں مسمان بھاولپور کے چگ ستنا بیسی میں ایک آبازین سے چار کروڑوپے مالیت کا پچاس اکرڈ اتبار چھوڑا لیا کیا کوٹ حدنوں میں یوٹیلٹی سٹور کے اشیاء کی عام دکانوں پر فروغ ٹائگر فورٹس کا چوک سرور شہی سلطان نگر میں چھاپا یوٹیلٹی سٹور رنگپور کا انچارج محمد بوٹا تین سو کلو گھی دوسری گاڑی بھی لوڈ کرتے ہوئے پکڑا گیا پولیس نے دونوں گاڑیاں سرکاری گھی اور انچارج کو تھانا منتقل کر دیا لیا میں ایم این اے مجید نیازی کی فتح پور آمد مقامی رہنماؤں نے میمبر قومی اسیمبلی کا استقبال کیا مجید نیازی کی فتح پور ٹاؤن کمیٹی ختم ہونے پر مقامی رہنماؤں سے گفتگو کہا ٹاؤن کمیٹی کی بحالی کے لیے وزیراعلا سے بات کی جائے گی ٹاؤن کمیٹی کی بحالی کے لیے کوشش پر شہریوں نے شکریہ دا کیا کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ایڈشاد احمد کار شہر کے مفلی مقامات کا دورہ ڈیولممنٹ کارپیشن بیس منجمنٹ پی ایچی اور دیگر محکموں کے افتران کے ہمراہ صفائی سیبرل شجرکاری اور منسپل سرویسز کے دیگر معاملات کے جائے سلیہ کمیشنر نے مسلم ٹاؤن جوار چوتھ بلوک اٹھارہ ستنہ اور دیگر مقامات کا پیدل تفصیلی جائے سلیہ بہاولپور میں سرائح کی زباہ کے نامور عدیب اور دانشور ارشاد تونسویں انتقال کر گئے ارشاد تونسویں نے ندینہ سنجوک اور عشق اسانداد دین جیسی بہترین تخلیقات کی مرہوم کا تعلق ٹیرہ غازی خان کی تحصیل توسا شریف سے تھا سرائح کی عدیب اور شائروں کا اظہار افسوس پولیو کا علاج بروقت احتیاط رحیمیار خان میں وحو پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر زین الابرین کے سربراہی میں میٹنگ رحیمیار خان میں ڈیجی خان اور راجن پور کی ہیل ٹیموں کے شرکت ماسٹر ٹوینر ڈاکٹر مختار نے پولیو کے خاتمے کے لیے مایکرو پلاننگ بیٹر کرنے پر تربیت تھی خواتین اب گھر میں ہی فاسپورڈ کارنر چلا سکتی ہیں سرگودہ کے ٹیپٹا کالج میں خواتین کے لیے ورکشاپ کے نکار گھر میں فاسپورڈ سمیر تین سو پچاس کھانے کی آئٹم دھونانے کے طریقے سکھائے گا گورنمنٹ بوائز کالج مزفرگر میں چونمی سالانہ کھیلوں کی تقریب ڈاپٹی کمیشنر امجر شریب ترین اور ایڈیشنل ڈاپٹی کمیشنر جام آفتاب کی شرکت تلبا کی جانب سے چاروں صوبوں کے سٹولپ لگائے گئے ڈاپٹی کمیشنر اور ایڈیشنل ڈاپٹی کمیشنر کا تلبا کے ہمراہ ڈھول کی تھا پر رکس